پوم سیویل کورٹ کے نام پر ایسے لوگوں کو پڑکانے کا کام ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے ایک گھر میں پریوار کے ایک صدسے کے لیے ایک قانون ہو پریوار کے دوسرے صدسے کے لیے دوسرا قانون ہو تو کیا وہ گھر چل پائے گا کیا کبھی بھی چل پائے گا کیا پھر ایسی دوہری ببستہ سے دیش کیسے چل پائے گا کیا اسلام میں ٹڈی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے جائز ہے یہ جو آج کل ٹڈیاں آئی بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ہمارے لئے دو مردار حلال ہیں مچھلی اور ٹڈی اور یہ ٹڈی وہی ٹڈی ہے جو کھیتوں کو چٹ کر کے جاتی ہے اس سے پہلے کہ یہ کھیت چٹ کرے آپ اسے چٹ کر کے کھا لیں اب یہ جو سی ڈریس کا ہے ملے پورا ایک ہی جیسا ڈریس پہنیں گے جب آئے گا تو آگا تمہارے لیے دوتی گردہ ہم کو بھی تھوپا جائے گا دوتی گردہ ہم پہنیں گے دھرم میں گھسنے کی کیا تعلق ہے کیا مطلب ہے کسی کا بھی مذہب ہے ہندو دھرم کہتا ہے ایک شادی کرو کوئی دکھت نہیں کرو مسلم دھرم کہتا ہے تو چار کرو تو کرنے تو کسی کو کیا پتی ہے یہی تو بھید بھاو ہے اس چیز کو بھید بھاو کیوں مانے جارہا ہے جائیں دوستو جیشرام تو دکھت یہی ہے کہ یونی فارم سیویل کوٹ کے بارے میں ہی نہیں ہے یعنی جو ہمارے دیش کے مسلم ہیں ان کو جیسا بتایا جاتا ہے ویسے ہی وہ بول دیتے ہیں جیسے اب آپ لوگ نے سنا کہ یہ پاکستانی مولوی تھا جو کہ بول رہا ہے کہ بھی ٹی ٹی کو کھاؤ ٹھیک ہے تو جو بھارت کے مسلم ہیں یہ ان کا ماننا ہے کہ یونی فارم کا مطلب بھائی دھوٹی کرتا ہے کہ کوئی یونی فارم دے دیں گے سبی کو پہننی ہے جب بولا جاتا ہے کہ بھی دیش میں ایک کانون ہو تو بول دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایک کانون ہو چاہیے بڑ جب بولتے ہیں کہ بھائی جو مسلم چیار سادھی کرتے ہیں وہ ختم ہوگی ایک کانون کے تحت ہندو کی طرح ایک ہی سادھی ہوگی تب ان کو لگ جاتی ہے میرچی تو بھارت کی جو مسلم ہیں ان کی کیا سوچ ہے اس بارے میں اور جو ہماری بہن ناجیا الائی خان ہے جو مولوی مولانا کی جو ٹوپی اتارتی ہے آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کیاریکمیسیس میں مجھے بتاؤ کہ ہندو کے سنسکار ہندو کی سبیتہ ہندو کے جو سنسکریتی ہے بی بی مہارانی کی طرح رہتی ہے بالکل اور ہمیں کیا دیا جاتا ہے ہلالا کے نام پر پروسٹیٹیوشن کرایا جاتا ہے ہمارے موہ پر کیا چپکایا جاتا ہے طلاق کے نام پر بے عزتی اور بے حرمتی چپکایا جاتی ہے ہمیں کیا سہنا پڑتا ہے کہ ایک بستر پر چار چار عورتیں سویں گی اور ایک مرد کو خوش کریں گی ہمیں کیا سہنا پڑتا ہے بچہ پیدا کرنے کی مشین بنایا جاتا ہے ہمیں کیا سہنا پڑتا ہے ہم ووکل نہیں ہو سکتے ہم اپنے کریئر کو لے کر فوکس نہیں ہو سکتے ہم ایکسپلور نہیں کر سکتے ہمیں قرآن اکرا کے بارے میں کہتا ہے پر ہم اپنے حساب سے پڑھ نہیں سکتے ہم اپنے حساب سے پہن نہیں سکتے ہم اپنے اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتے قرآن کہتا ہے کہ لڑکیوں کی فارمیشن بہت ضروری ہے شادی کے نکاح سے پہلے اگر لڑکی کوئی without any reason بھی اگر کہہ دیتی ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے تو وہ نکاح ہی نہیں کر سکتے ایسے تو قرآن میں پروفیٹ محمد کے کئی سارے ذکر ہیں قرآن کے کئی چپٹرز میں کئی سارے ذکر ہیں تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہندو کی سبیتہ اور سنسکار کو ہم اچھا سمجھیں یا ان لوگوں کو ہم اچھا سمجھیں جو جہاں چاہتے ہیں وہاں شریعہ روہ کو موڑا چموڑا دیتے ہیں اور کود جاتے ہیں سمیدھان پر اور جہاں جہاں پر فلیکسیبیلیٹی ملتی ہے وہاں پر چلے آتے ہیں شریعہ لہو پر اور اس وقت سمیدھان کو بول جاتے ہیں نہ ہندووں کو پرابلم ہے نہ سکھوں کو پرابلم ہے نہ حیسائیوں کو پرابلم ہے کسی بھی ریلیجن کے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے اگر پرابلم ہے تو صرف مسلمان کو پرابلم ہے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ تو نشاء اللہ اب آتے ہیں کہ مسلمان چار شادیاں کرتے ہیں ہندوستان میں پر اب آپ آ جائے کہ یہ شریعہ لہو پر وہ کرتے ہیں بھائی ہم کو ہمارا شریعہ کہتا ہے کہ ہم چار شادیاں بلکہ پر وہی شریعہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد ریپ کرتا ہے تو اس کو ناپنسک بنا دیا جائے اس کو سک سے سک سزا دی جائے اس کے اورنومنٹس کاٹ دیے جائے تب یہ رضے چھپا لیتے ہیں اب یہاں پر شریعہ نہیں ماننا ہے مسلمان جو ہے بڑے آرام سے دھڑلے سے طلاق دیتا ہے میرا پوچھنا ہے کہ نکاح تین بار پوچھ کر کے ملہ زور آواز میں بولیے حبول ہے زور آواز میں بولیے اور کئی مہمان ہوتے ہیں کئی رشتدار ہوتے ہیں کئی اپنٹنس ہوتے ہیں پوچھ پوچھ کر نکاح قبول ہے کروایا جاتا ہے طلاق بینا پوچھے بینا اجازت کے ہو جاتا ہے اب اس پہ میں آتی ہوں شریعہ لاؤ پہ اور پھر کیسے کیسے مسلمان جو ہے لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں صرف مسلم کمیونٹی کو نہیں بلکہ ادھر کمیونٹی اس کو بھی بے وقوب بناتے ہیں شریعہ کہتا ہے کہ طلاق کے عدد سے لے کر کے وہ لڑکی جب تک دوسری شادی کر کے دوسرے گھر میں نہ بس جائے تب تک آپ کو اس کا دانا پانی اور خرچہ دینا پڑے گا اب کیونکہ ان کو خرچہ دینا پڑے گا اس لیے ترد یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں مینٹیننس فائل کرے گی اب مینٹیننس فائل کرے گی تو مینٹیننس اپروو بھی ہو جائے گا کم سے کم دو سال لگ جائیں گے اپروو بھونے میں پھر وہاں پر کوٹ میں وہ روے گا گائے گا پندرہ سو سے تو زیادہ ہم دہی نہیں سکتے ہیں ہزار روپے سے تو زیادہ ہم دہی نہیں سکتے ہیں تو آپ سوچو کہ کہاں کہاں پر یہ مول بی ملہ لوگوں کو بے اوقوب بناتے ہیں اور ہر ایک کاستور اور کریٹ کو بے اوقوب بناتے ہیں جہاں پر ان کو flexibility ملتی ہے یہ شرعہ لو لے آتے ہیں جہاں ان کو flexibility نہیں ملتی ہے وہ سمیدھان سمیدھان کو ماننے لگتے ہیں کیا لگتا ہے قانون بننا چاہیے کیا آپ کی مانگ ہے کس طریقہ ہے قانون سب کے لئے ایک سمان قانون ہو کسی کو جاتی دھرم کی ادھار پر کوئی بھیدواب نہ ہو بلکل اچھی بات ہے ہونے چاہیے ہندو فولو کرے وہ مسلم بھی فولو کرے وہ سکھ بھی وہ اسائی بلکل بلکل ہونے چاہیے جب یہ قانون آ جائے گا تو سادھی والا جو ہے مسلمان چار شادی کرتے ہیں ہندو ایک شادی کرتے ہیں اب سب ایک ہی شادی کریں گے تو کچھ معاملہ نہیں ہے کسی کے دھرمیں گسند ہی کیا تعلقی ہے کیا مطلب ہے کسی کا بھی مذہب ہے ہندو دھرم کہتا ہے یک شادی کرو کوئی دکت نہیں کرو مسلم دھرم کہتا ہے تو چار کرو تو کسی کو کیا حطی اس چیز کو بھیدواب کیوں ماننا جよろしく نہیں ہے میں تو یہ پیوچھنے چاہ رہے ہوں ہندو ایک شادی کرتا ہے تو مسلمان کو بھی ایک شادی کرنے چاہیے تو یہ تو یہ ہو گیا کہ ہندو اپنی منوانا چاہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہمارے مطابق سے لے یہ تو غلط ہے چار سادی صحیح ہیں مطلب نہیں میری بات سنو ہر دھرم کا جو جو دھرم مطلب جس دھرم میں جو کام ہوتا ہے وہ کام کرو مسلمان تو یہ نہیں کرو کہ وہ ہندو سے کہ تم چار کرو تو ہندو مسلم کے دھرم میں کیوں گسرا ہے بھئی مسلم کا دھرم آلگ ہے ہندو دھرم ہے ہم سب کی ماننے تو سب کو دیتے ہیں سب کو سراتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں ہندو یا مسلم کیا لگتا ہے اگر ایسا کوئی کانون بنتا ہے سب کے لئے بات فولو کرنے کے لئے بات فولو کرنے کے لئے یہ دھرموں کے اوپر دھرموں کے اوپر یہ ہے مطلب کہ جاتیواد کرنا اور دھرموں کو پر بیوات پلا نا یہ غلط چیز ہے بلکل سراثر غلط ہے کس چیز میں برابر کرو گے آرکشن قتم کر کے آرکشن قتم کر کے آرکشن کا قتم ہو جتنا عدکار ہندو کو ہے اتنا عدکار مسلم کو مسلم مہلاو کو اتنا عدکار نہیں ہے جیسے ہندووں میں ایک شادی ہے مسلم مہلاو کا ہندووں میں بیٹیوں کو اس کا حصہ دیا جاتا ہے بیٹی کا عدکار ملتا ہے دکھا دو تو پھر آپ یہ صرف مسلمان نے ہی شروعات کری ہے یہ مسلمان نے ہی شروعات کری ہے بیٹی کو دینے کا کانون بن جائے کہ سب کو سمان عدکار ہو بھائی صاحب ایسا کو کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان کو عدکار ملے وہ ہندو کا کانون یہ ہندو راشت کے نام پہ پبلک کو صرف ووٹ گھہچنا چاہے کہ پبلک کا ووٹ ہمارے پاس آجا سنبیدان مانیں گے سریعت میں سیٹ جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے جب سیٹ جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو اور کچھ نہیں دھرم یاد آتا سب سیدھی سی بات ہے بھائی دھرم کے اوپر معاملہ چلتا ہے بھائی آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو میں کہ جو ہمارے دیش کے مسلمان ہیں وہ اچھی طریقے سے یو سی سی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ دکھت کے آ رہی ہے کہ جو کچھ ہیں جو سرارتی تطور کہہ سکتے ہیں وہ کان بھر دیتے ہیں اور تو پھر دکھت آ جاتے بھائی یہ تو دھرم کو دکھت آ گئی ٹھیک ہے تو سرکاری ہیں بھائی وہ ہندو کی سرکار نہیں ہے وہ بھارت کے اندر جیتنے بھی جاتی آ اور دھرم ہے سبھی کی سرکار ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا پردان منتری ہندو ہے تو وہ ہندو کے بارے میں سوچ رہا نہیں بلکل غلط ہے تو جو بھی پریزیڈنٹ ہے یا پھر کسی بھی ایک سویدانک پت پر ہے وہ سبھی جاتی دھرم کی ووٹوں سے بن کے جاتا ہے اور وہ سبھی کے لیے کاریہ کرتا ہے تو جو مینلی دکھت آ رہی ہے کچھ جاتی کو لے کر چل رہے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے تو یو سی 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 سبھی کے لیے ہندو کے لیے بھی آئے گا نہ کی مسلم کے لیے آپ لوگ کی کیا کر رہے ہیں اور آپ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کرا جاتے ہیں کمیر سے سمجھ رکھیں جائن جوال جیسے